موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیخ زفار عزا جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہ ہے رب العزت کی درود و سلام محمد و آل محمد دے نیکلی اورسکوپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خیدن میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اسکوپینس کو بتانے لگا ہوں آپ کا یہ ہفتہ جو کہ چودہ سے چوبیس اپریل ہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا سب سے پہلے دعا گو ہوں پرودگار آپ کو آپ کی فیملی کو عزیز و کاروب کو بلکہ کل عالم اسلام کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں پرودگار آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں لوگڈون کی سیچوشن کافی عد تک اب بہتر ہو رہی ہے اور پاکستان میں اب معاملات پھر کھلنے شروع ہو گئے بزنس آپ کا اور باقی چیزیں بھی اب بہتر ہونا شروع ہو گئے تو ہم بھی لوگڈون کی وجہ سے اس سلسلے کو کنٹینیو نہیں رکھ پا رہے تھے اب ہم بھی تھوڑا سا بہتر سیچوشن میں آگئے سو آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹڈ ہیں ان تمام احباب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میسیجز کیے جنہوں نے کال کی جنہوں نے کمنٹس کیے کہ آپ کے ویکلی اورسکوپ ہمارے پاس نہیں آ رہے اور ہم آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہوں گا کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا اس میں بہت کچھ آپ کے لیے اور جو دو بڑی چینجنگز ہیں وہ بھی اور دو چینجنگز جو اس ڈیوریشن میں ہوئے ہیں اس کے بارے بھی تھوڑی سی بات کروں گا اور بالکل اینڈ پہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ سمجھے کہ دوبارہ اس چینل پہ آنا چاہیں گے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل بٹن ضرور پوش کیجئے گا تاکہ بروقت آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پرانیٹ مریخ مارس مارس جو ہے یہ ایکویریس میں آ چکا ہوا ہے اس کو آئے ہوئے اب کچھ دن ہو چکے ہیں اور مارس کی یہ پوزیشن جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے ایکویریس میں اس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہوتی تھرٹی فرسٹ مارچ کو یہ آیا ہے اور یہاں پہ اس کی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے اور اسنڈنٹ کے ساتھ تربیہ بھی بنا رہا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر کو کیری روزگر کو مقابلے کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے سن آپ کا جو ہے وہ اب انیس تاریخ کو جو ہے وہ ٹورس میں چلا جائے گا چھٹے گھر میں تھا تو اب تھوڑے سے معاملات یہاں پہ بھی تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے مارس کے بارے میں بتاؤں آپ کو والدین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بیلنس رکھنا پڑے گا آپ فسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ مارس نیگڈیو ہے تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے آپ کے لئے سو خود کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ پبلک ایمیج بھی آپ کا اور سپیشلی اپنے والدین کے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بحال رہے اور بیلنس رہے گھر کا بحال آپ کی تعلق کلامی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے بیلنس کیجئے خود کو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہوں گے کیونکہ مارس ہے بھی ایک ویریس میں بادی برج ہے تو یہ انتشار کا شکار کرتا ہے ڈبل مائنڈڈ کرتا ہے تو آپ کو اس معاملے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے آپ کو اس وقت اپنی سمجھداری کو پیچھلے دنوں میں مارس نے جو آپ کو پوری سٹرنٹ دی ہے اب اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے جو کچھ لرن کیا ہے جو آپ نے اپنا سوشل سرکل بنایا ہے اس کو بیلنس کیجئے اور اس کو سنبھال لیے یہ آپ کا ایکاؤنٹ ہے یہ آپ کی ورث ہے اس کو ڈسپیوٹ کا نظر نہ ہونے دیجئے اور بے حد احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ گزار کے پھر آپ اپنے گھر کے محل کو جو ہے وہ سکیور کر سکیں گے اس کے لئے مارس آپ کے چھٹے ہیلتھ کا بھی لارڈ ہے آپ کی جاب سے متعلق ہے آپ کے ملازمین سے متعلق ہے تو آپ کے ملازمین کی وجہ سے گھر کا محل تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو سکتا ہے اول تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت ملازمین کو ویسے ہی چھٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے اپنی صحت کا آپ کو بیہت خیال کرنا ہے سپیشلی میں آپ سے کہوں گا آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کی جاب جو ہے وہ بھی تھوڑا سا خطرے سے دو چار ہوگی لیکن اگلے دنوں میں معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے والدین کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ کی والدہ بہت اچھا رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے سو ان کے ساتھ آپ کو اپنا جو پیچپ ہے اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے اس وقت آپ کا ایک گوڑ بڑا میٹر جو ہے وہ فنینس ہے مالی پوزیشن کے اس تحکام کے لیے آپ کو اپنی سوج بوجھ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تھرڈ آس میں خانمال کا لارڈ جوپٹر کھڑا ہے آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف موف کرے گا آپ کے وہ مخلص دو سہباب جو کے ایج میں آپ سے بڑے ہیں اور جن کا تھوڑا سا بھی جو بیک گرونڈ ہے وہ ریلیجیس سائٹ پہ ہے وہ آپ کو بہت اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں جسے آپ اپنی فنینسل پوزیشن کو جو ہے اس کو سٹرونگ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک پتہ ہے کہ اب آپ کو پہلے سے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی جیپٹر کیپری کون میں بہت اچھا نہیں ہوتا بچت آپ کی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے تھرڈ آس میں تصدیش کی نظر ہے سٹرنٹھ دے رہا ہے محنت کرنے کی جستجو کرنے کی آپ کو جو ہے وہ پاور بھی دے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سے سپورٹ بھی جو ہے وہ آپ کو آتی چلی جائے گی کچھ پیسے آپ کے اپنی سوشل لائب پہ کچھ بہن بھائی عزیز و کارب پہ بھی آپ کے جو ہے وہ خرچ ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے منٹلی خود کو پرپیئر کیجئے میں نے حضرت علیہ السلام کے ایک فرمان جو ہے وہ پڑھا یا سنا میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال اس پہ مالک مہربانی فرمائے معاف فرمائے مجھے وہ یہ تھا کہ عزت کے حصول کے لیے اگر آپ کو کچھ خرچنا پڑ جاتا ہے تو ضرور خرچ لو اسی طرح آپ دیکھیں تو سرکار دوالم نے توفہ تحائف جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو توفہ تحائف دینے کی طرف کیوں کہا یہ وہ چیز ہے جس سے آپ جو ہے دوسرے بندے کا پیار محبت اخلاص اور اپنے خلوص کا اظہار کر سکتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اظہار کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا ہے اسی طرح چونکہ یہ آپ کے پانچوہ گھر کا بھی آگے میں پانچوہ گھر اینامی سکیموں سے ریلیٹ کرتا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اینامی سکیموں میں حصہ لینے سے جو ہے وہ اس وقت اب آپ کو گریز کرنا ہوگا سوشل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں سو بی کیرفل میں آپ سکوں گا تھوڑا سا احتیاط کیجئے آپ کی بیسک ایڈوکیشن آپ کی ایڈوکیشن سکیل بارہ سے چودہ کے درمیان کی یہ بھی تھوڑا سا پرابلمیٹک آپ کے لئے ہو سکتی ہے تھوڑے دن مزید گزریں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ کلیر ہوتے چلے جائیں گے لیکن ابھی آپ کو تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنی کمیونکیشن کو بڑھائیے تاکہ آپ جو ہے بہتر طریقے سے اپنا جو ایڈوکیشن کا سلطلہ اس کو جاری رکھ سکے اور یہ جو کہ تھرڈ ہاؤس میں آیا وہ تو کمیونکیشن بڑھانی پڑے گی ہمیں اور اس وقت آپ کو بتا کہ بہت ساری چیزیں جو وہ انٹرنیٹ پہ جا چکی ہیں الحمدللہ پرپردگار نے میربانی کی میں چونکہ چودہ سال سے ریٹن میں دے رہا تھا پبلش کر ہو رہی تھی میری پردکشن امامی جنتری میں تو ہم پچھلے ایک سال سے ہم آٹومیٹکلی جو ہے وہ پرپردگار نے میربانی کی تو ہم آلڈی انٹرنیٹ پہ آ چکے تھے سو ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری آپ کے ساتھ رہے گا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور کہتا چلوں اب آپ کو روپے پیسے کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع آمنن سے بچنا ہے شورٹ کٹ سے آپ کو قطعی طور پر گریز کرنا ہوگا ایک اور بہت اہم تبدیلی جو ہوئی آپ کے ذائجہ میں بائیس مارچ کو سیٹرن جو ہے وہ آپ کے ذائجہ کے چوتھے اور آپ کے بڑی ہی اہم گھر میں جو ہے یہاں پہ آیا چوتھا گھر آپ کی والدہ کا ہے آپ کے خاندان کا ہے گھر کا محول ہے پرپرٹی ہے سواری ہے تو ان تمام چیزوں میں یہ آپ کے لیے بہتری لے کے آیا والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے اب آپ کو گھر کے محول میں ایک تحمل اور برتباری ملے گی لیکن یہ مارس کی وجہ سے توڑی سی پرابلم ٹوئنٹی تھرڈ کو جو ہے وہ سیٹرن آیا ہے تو ٹوئنٹی فرس کو جو ہے وہ مارس آیا تو مارس کی وجہ سے یہ وقتی طور پر تھوڑی سی اگریشن ہے یہ ٹائم انشاءاللہ گزر جائے گا تو پھر دوبارہ معاملات بہتر ہوتے چلیں گے سو میں آپ سے کہوں گا پراپٹی کا حصول اس وقت اچھا ہوگا سواری کی تبدیلی اچھی ہوگی لیکن جلد بازی سے آپ نے گریز کرنا ہے اس وقت چونکہ مارس آیا آپ کو اگریشن لے گا جلدی اور جلد بازی کی طرف لے کے جائے گا تو یہاں آپ نے بہت احتیاط سے آپ نے چلنا ہوگا آپ کے جو ہے وہ ثابت ہوں گے اور جو آپ نے پہلے سٹپ لیے ہوئے تھے اپنے پارٹیشنپ کو اس میں اب آپ کو بینفیٹ جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا وینس کافی دیر یہاں پہ قیام کرے گا اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کو جو دوسروں کے ساتھ آپ کے مادی مفادات تھے وہ بھی اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورے ہوتے چلے جائیں گے کچھ چیزیں لاشوری طور پر آپ کو ڈسٹپ کر رہی ہیں سپیشلی اگر آپ کا کوئی امیگریشن کا میٹرز تھے یا آپ انہوں نے ملک مقیم ہے تو پھر آپ کے لئے تھوڑی سی چیزیں پرابلم کر رہی ہیں اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ چھے سو گرام چینی جمعہ والدین صدقہ دے کے اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں سن آپ کے ذائچے کے سیونت ہاؤس میں آئے ہے شمس جب ساتھویں گھر میں آتا ہے تو شریک حیات کے ساتھ کچھ پرابلمز بھی فیس کرواتا ہے کچھ تھوڑا آر ٹیم بھی تیز لیکن جن کی شادیاں ایکسپیکٹیڈ ہیں ان کو اچھے سائب عزت خاندان سے جو ہے وہ پرپوزل مل سکتا ہے کاروباری فائد مل سکتے ہیں پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے سپیشلی کیونکہ یہ دسویں گھر کا میری حساب سے آپ کو کچھ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ تھوڑا سا آر ٹائم ہوگا لیکن اگر آپ نے اس وقت سٹیپ لے لیا تو انشاءاللہ آپ ایک بہتر مقام کے حصول میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے سن آیا ہے یہ آپ کے شریک حیات کے مزاج کو تھوڑا سا کھڑا پن جو ہے وہ اس میں لے کے آئے گا یعنی شاہی مزاج سن ہے بادشاہ ہے اور یہ آپ کے مزاج میں تھوڑا سا غصے کنسر کو بڑھا دے گا اس کو تھوڑا محبت کے ساتھ ٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی آپ کا بہتر ہوتا چلا جائے گا اس وقت آپ کے لیے بہت اچھے سٹونز میں میں آپ سکوں گا یلو سفائر ویر کریں کیونکہ فینینس اس وقت آپ کا ایک بڑا میٹر ہے اور جیپٹر اس وقت آپ کے ذائچے کے تین گھروں کو ڈسٹرپ کر کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہ کیا اور اگر آپ نے اس کو فائدہ لینا ہے تو آپ نے ہاتھ میں ایک یلو سفائر ویر کیجئے یا آپ یہاں پہ زردہ کیق بھی پہن سکتے ہیں دونوں میں سے جو آپ افورڈ کریں یلو سفائر یعنی زرد پکراج یہ پہننا سب سے بہتر ہے نہیں تو زردہ کیق بھی آپ پہن سکتے ہیں امید کہتا ہوں آپ ان معلومات سے مستفید ہو سکیں گے جیم سونز کے حوالے سے ہماری ویب سائٹ نیو لک کے ساتھ آپ کی منتظر ہے اس جولیشن میں ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا 20 مارچ سے ہم نے اس کو دوبارہ لانچ کیا تھا وہاں پہ آپ کے لئے بہت کچھ موجود ہے اور بڑی ساری پرموشنز بھی اس میں آنے لگی ہیں اگر آپ ہمارا نیوز لیٹر لینا چاہتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ کو نیوز لیٹر بھی ملیں گے جو ہماری پرموشنز ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گی ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہوتا ہے آپ چاہیں تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آپ بہتر لائمہ ملنا اپنے لئے تیہ کر سکیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا خدا حافظ